بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں میرا سانگھڑ کے ان تمام فالورز کے لیے ایک ایسی آئیڈیل خاتون سامنے لے کر آئے ہوں جو معذور ہو کر کبھی بھی انہوں نے حمد نہیں آرہی اپنی آپ کے مدد تحت آج بھی کئی بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہی ہیں جی ہاں میں آج زلہ سانگھڑ کے تاثیر سنجوروں کے علاقے فقیر کی خوئی میں موجود ہوں جہاں پر اللہ بچائی ہیں جو ایک اسکول میں خاص کر کے والنٹیر طور پر تعلیم دے رہی ہیں سب سے پہلے میرے نبی آپ کو اسلام علیکم کہ آپ نے میرا سانگھڑ کی ٹیم کو ٹائم دیا کیا کہیں گی کب سے تعلیم دے رہی ہیں اور کن کن مشکلاتوں کے ہمارے سے تعلیم دے رہی ہیں میں دوہزار ساتھ سے پڑھا رہی ہوں یہاں پہ اور مجھے بارہ تیرہ سال ہو گئے ہوں یہ پڑھاتے ہوئے اور یہ کہ مشکلاتیں تو بہت ہو رہی ہیں اور ایک معذور کے لیے میں وینچئر بھی ابھی استعمال کرتی ہوں پہلے میں نے نیچے چلتی تھی میں نے کیسے تعلیم حاصل کی کیسے کیا وہ تو سب کو پتہ ہی چل جائے میں بی اگ میں نے کی ہوئی ہے پی ٹی سی کی ہوئی ہے کمپوٹر کا کورس کیا ہوا ہے اللہ کا شکر ہے پر یہ کہ بس کوئی پڑھانے والا نہیں تھا پھر میں سکول میں آگئی یہاں پہ میں نے پڑھانا شروع کیا دوہزار ساتھ سے میں پڑھا رہی ہیں اچھا اس گاؤں میں کتنے اور بچیوں کے سکول ہیں یا نہیں ہیں اور یہاں کی جو بچیاں آپ کے تعلیم سے جس طرح سے معذور ہو کر آپ نے حمد کبھی نہیں آ رہی کتنی بچیاں یہاں سے تعلیم حاصل کر کے کنے کنے علاقوں میں گئی ہیں جو وہاں پہ نوکنیاں تر رہی ہیں اور کتنی مشکل پیش آئی ہاں مجھے تو بہت مشکلیں بے شاہی پر میں نے کبھی بھی حمد نہیں آ رہی اور میرے سکول سے دوہزار ساتھ سے ابھی تک ستر بچیاں یہاں سے نکل گئی ہیں جو فائیو کلاس سے ابھی کوئی میٹرک بھی پاس کر گئی ہیں کوئی انٹر بھی پاس کر گئی ہیں ایک دو ٹیچر بھی بون گئی ہیں پرائیویٹ ٹیچر بھی بن گئی ہیں اور کچھ پڑھاتی بھی ہیں ٹیوشن وغیرہ پڑھاتی ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میری جو تعلیم بھی اس سے دوسروں کو فائدہ مل رہا ہے ہمارے گاؤں والوں کو ہمارے آس پاس والوں کو بہت فائدہ مل رہا ہے اور ہمارے گاؤں میں کچھ ایسے ایسے خاندان بھی ہیں ایسے ایسے وہ بھی ہیں تو جو پرہنہ ہی نہیں چاہتے تھے اپنی بچیوں کو انہوں نے مجھے دیکھ کے اپنی بچیوں کو پڑھایا اب ما شاء اللہ ان کی بہت بچیاں آگئیں اچھا اللہ بچائی ہمارے صاحب اللہ بچائی آپ کے ساتھ جب آپ مکلے وقتوں پر دیکھتے آ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آپ سندھ نے سینیٹرز نے کافی آپ سے وعدے کیے آپ کو نوکری دینے کے لیے کیا آپ کو نوکری مل پائی کون کون سے پروسیجر مکمل ہوئے اب آپ جو تعلیم دے رہی ہیں یا فری طور پر والنٹیر دے رہی ہیں یا کچھ کوئی آپ کی مدد کر رہا ہے نہیں مجھ سے جو وعدے کیے گئے وہ تو کسی نے کچھ بھی نہیں دیا مجھے نہ ہی وعدہ کوئی پورا کیا نہ کوئی آیا صرف تب ہی آئے مجھے اسیمبلی تک لے کے چلے گئے وہاں بھی میں گئی وہاں بھی مجھ سے وعدے کیے گئے دیا تو کچھ بھی نہیں باگی یہ کہ پہلے میں اپنی اس میں پڑھاتی تھی اب ان سی ایچ ڈی کی طرف سے میں پڑھاتی ہوں آٹھ ہزار سیلری مجھے دیتے ہیں باقی اور کوئی بھی میرا آپ کے ساتھ جو وعدے کیے گئے کون کون سے سیاسی لوگوں نے آپ کے ساتھ وعدے کیے اور وہ وعدے وفا کیوں نہیں ہوئے اب وفا کریں یا نہ کریں وہ تو ان کی اپنی ملزی ہے باقی یہ کہ وہ نہیں کر رہے تو نہیں کر رہے باقی یہ کہ آئے تو بہت میرے پاس سینیٹر بھی آئے ٹیو بھی آئے ایڈیو بھی آیا اس کے علاوہ جو ڈی سی ہے وہ بھی آیا ڈی سی سانگڑ کا ایک دفعہ ایک ڈی سی آیا پھر دوسرا ڈی سی آیا پھر مجھے لیسار کھوڑوں کے پاس لے کے چلے گئے پھر مجھ سے آج دھامرہ ملنے آیا نند کمار گوکلانی آیا نند کمار گوکلانی مجھے بچارہ وہاں بھی لے کے گیا اس نے بہت کوشش کی پر آپ گورنمنٹ والے یہ سینے ہیں تو اب کیا کر سکتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کے ساتھ اتنے وعدے کیے گئے آج آپ تقیب بارہ سال ہو گئے ہیں سکول چلا رہی ہیں تو کبھی مایوس ہوئی ہیں اس سالی سورتیال کے آپ کو نوکری نہیں مل رہی والنٹیئر تو آپ کر رہی ہیں اس پیشہ وارانہ جو اسازہ یعنی کہ کسی کو آپ رہا دکھا رہی ہیں کبھی مایوس ہیں نہیں مایوس تو کبھی بھی نہیں ہوئی بہرحال دکھ ہوتا ہے کبھی کبھی دکھ ہوتا ہے کہ دیکھیں اتنی محنت کے باوجود بھی نہ کوئی پوچھتا ہے نہ کرتا ہے تو دکھ اس بات کا ہوتا ہے نہیں مایوس نہیں ہوئی بس یہی کہ میں نے تو اب سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا بس اللہ ہے نا اللہ جب دیکھ رہا ہے سب کچھ تو بس اللہ یہ ہے اچھا آج اللہ بچائی بلکل آپ کا ایک معظہور ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ معظہور ہی ایک ایسی افراد ہے کیونکہ اس کے ڈیسیبل کوٹا بھی ہوتی ہے دو پر سل کیا کبھی اس پر آپ نے انٹرویوز دیئے یا نہ جی آپ دو دفعہ انٹرویوز دے دو دفعہ انٹرویوز ہوئے پہلے ہوئے اس میں بھی میں نے کلیر کیا اس میں بھی بولا کہ آرڈر دیں گے دیں گے تین چار دفعہ دیسی آفس میں گئے نہیں دیا اس کے بعد پھر دوبارہ انٹرویوز ہوئے پھر مام نے انٹرویو دیا پھر بولا کہ آپ کو مل جائیں گے مل جائیں گے ابھی وہ بھی نہیں ملا ابھی تک وہ بھی نہیں ملا اچھا اللہ بچائی ظاہری بات ہے آپ کے ساتھ سیاسی لوگوں نے بھی وعدے کیے آپ کے پاس آئے آپ کو نوکریوں کے لئے بہت سارے آپ کے ساتھ وعدے کیے گئے نوکری آپ کو نہیں ملئے آپ کی زندگی کے طور میں ایک بہت سارا آپ یہ مشن چلا رہی ہیں کون کون سے آپ کو ایوارڈ ملے ہیں اور کس کس علاقوں میں آپ کو ایوارڈ ملے ہیں پہلے مجھے کراچی بلوایا گیا تھا کراچی میں بلوایا تھا وہاں پہ مجھے رنگو والا تھا اس نے نف دیا تھا وہ جو عورتوں کا عالمی دے ہوتا ہے نا اس دن میں اس دن میں مجھے ایوارڈ ملا تھا اس کے بعد میری جو یہاں کی رپورٹنگ کی سکول کی وہ سب میرے یہاں پہ آئے جو بھی وزیٹر آتے تھے انہوں نے اوپر دی تو پھر مجھے میرا سکول پہلے نمبر پہ آ گیا پاکستان میں پہلے نمبر پہ آ گیا اس کے بعد مجھے بیسٹ ٹیچر کا آوارڈ پرائیم منسٹر کے طرف سے ملنا تھا مجھے جانا تھا اسلام آباد بلوایا تھا کہ بھائی اسلام آباد چلے آپ وہاں پہ آپ کو بیسٹ ٹیچر کا آوارڈ ملے گا تو جب ہم جا رہے تو بیچ میں راستے خراب تھے چل رہے تھے گورنمنٹ کے تو اس وجہ سے پھر وہاں پہ نہیں گئے پھر مجھے یہاں پہ سینیٹر آجز دھامرہ دینے آیا وہ آوارڈ ملا اس کے بعد سرسوں والوں نے مجھے بلوایا انہوں نے مجھے برائیٹ اسٹار کا لقب دیا پھر سندگی ملالہ کا لقب بھی مجھے ملا بہت سارے لقب ملے اللہ بچائے جہاں پہ آپ کو اتنے سارے لقب بھی ملے ایوارڈ بھی ملے لیکن سرکار کی طرف سے آپ کو نوکری نہیں ملے تو یہ اسکول بھی سرکار پہ یہاں پہ کوئی ٹیچر بھی نہیں آتی آپ مدد والنٹیر کی طور پہ بنا سور پہ علاقے کے لوگوں کی طرف سے آپ کو کتنی سپورٹ ہے علاقے کے لوگ یہاں پہ کوئی بھی نہیں آتا جیسے ہمارے گاؤں کے ہوں باہر والے ہوں وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ فیمیل ہے فیمیل اسکول ہے اب ہم فیمیل میں جا کے اندر کیا کریں ظاہری بات ہے ابھی اچھا اسکول چلا رہی ہے سب کو پتا ہے ظاہری ہے پورے گاؤں کے پورے ایریے کے بچے پڑھتے ہیں پہلے تو پھرک ہماری کاسٹ پڑھتی تھی چانیوں کی کاسٹ اب منگریوں چانگ جو ہیں شر ہیں جتے ہیں کتنی 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 کیریوں ہیں ساری کاسٹ یہاں پہ آتی ہے پڑھنے تو اب سب کے بچے جاتے ہیں باتیں کرتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ ان کو پتا ہے سکول اتنا اچھا چل رہا ہے بچے اتنا خوش آ رہے ہیں وہ آ کے یہاں پہ کیا کریں گے آپ کی اس تعلیم کے آراستہ سے ان بچیوں کو جو تعلیم کرتے ہیں کتنا شعور آتا ہے اس بچیوں کو تعلیم ہے کتنا عدلی سکون ملتا ہے بہت سکون تو بہت مچتا ہے ان کے علاوہ میں قرآن پاک میں پڑھاتی ہوں میلادیں بھی پڑھتی ہوں پھر سلائی سینٹر میں بھی جاتی ہوں سلائی سینٹر میں بھی سکھاتی ہوں پھر وہاں جاتی ہوں پھر وہ کرواتی ہوں سلائی کرای بھی کرتی ہوں پھر قرآن پاک جو بچے پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی سکون ملتا ہے کہ میری طرف سے اللہ پاک نے مجھے اتنی احمد دیا کہ میری وجہ سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے بلکہ ہمارے ساتھ اللہ بچائیں اللہ بچائیں آخری ہم آپ سے سوال کریں گے اب آپ کا کیا مطالبہ آتے ہیں ظاہری بات ہے آپ کا اسکول چل رہا ہے میں نے خود آج ان کا اسکول ڈیزرٹ کیا ہے کیا آپ مطالبہ کریں گے حکومت سندھ حکومت پاکستان سے کہ آپ معذور ہو کر کبھی مجبور نہیں ہوئی کیا آپ مطالبہ کریں گے میرا مطالبہ میرا مطالبہ اور کوئی نہیں ہے بس میرا مطالبہ یہ ہے جو میرے سکول میں جو سہولیات نہیں ہے وہ سہولیات دی جائیں جسے فرنیچر کی کمی ہے وہ فرنیچر دیا جائے اور اس کے علاوہ مجھے جو نوکری ہے میری وہ کنفرم کی جائے کیونکہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم جو اس کی طرف سے کیونکہ یہاں پہ جو گورنمنٹ پیچر آ جاتی ہے تو پھر بولتے ہیں بھائی آپ نہیں آپ نہیں آنے کہ وہ ہی پڑھائے گی تو وہ تو ایک دن آتی ہیں پھر زیادہ بات ہے جو گورنمنٹ والے کبھی آتے بھی ہیں کبھی نہیں بھی آتے کبھی کچھ بھی ہوتا ہے لوکل تو لوکل ہوتا ہے زیادہ بات ہے سکول جو چلاتا ہے لوکل تو لوکل ہوتا ہے بس میرا یہ صرف یہ ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں کہ مجھے کوئی گورنمنٹ جوب دے دے تاکہ میرا بھی فیوچر بنے کوئی یہاں پر جو ٹیچر تائنات کچھ ہیں یہاں سے تن خائم وصول کر رہی یہاں پہلے تھی اب تو نہیں ہے اب تو یہاں سے جو ٹیچرز آئیں تھی وہ بہت دور دور سے بھیجی وہ ابھی ٹرانسپر کروا کے چلی گئے ابھی میں بلکل آج ہمارے ساتھ آئیڈیل شخصیتی کیونکہ آج اسازہ کبھی عالمی دنیں تو آج ہم سنجور کے اس علاقے پر فقیر کی خوئی میں بوجھیں جہاں پر یہ خاتون جو ٹانگوں سے تو معذور ہیں لیکن کبھی بھی کسی کے سامنے مجبور نہیں ہوئی اور آج اپنے علاقے میں تقریباً بارہ سال سے ایک اسکول چلا کر اپنے علاقے کی بچیوں کو تعلیم سے آراستہ کر رہی ہیں سرکار نے ان سے بہت سارے وعدے کیے نوکری کے لیکن ان کو نوکری تو نہ مل سکی لیکن انہوں نے کبھی بھی ہمت نہیں آری ہاری اور آج بھی وہ اپنے علاقے کی بچیوں کو تعلیم سے آراستہ کر رہی ہیں میں یہاں پر حکومت میں بیٹھے ان تمام مخیر حضرات یہاں جو بڑے دعوے کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ فوری طور پر اللہ بچائی سے جو وعدے کیے گئے کہ نوکری کے ان کو فل فوری نوکری دی جائے تاکہ وہ مزید پڑھ لے کر یہاں کے اپنے علاقے کی بچیوں کو تعلیم دے کر اس ملک کو مزید سمار سکے عبدالرحمن خاسکیلی کو میرا سانگر پیسے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ